موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گردہ کی درد اور گردے کی پتری کا گرنٹی لاج یہ نسخہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ سو فیصد گرنٹی شدہ ہے یہ نسخہ جن جن لوگوں نے استعمال کیا اللہ کے فضل و کرم سے سب شفایاب ہو گئے گردے کی تکلیف کے لیے یہ نسخہ گرنٹی شدہ ہے اس نسخے کے استعمال سے گردے کی تکلیف بھی رفع ہو جاتی ہے اور گردے کی پتری ریت بن کر نکل جاتی ہے اس کے لیے ہمیشہ یہ سنگ دانہ مرک پچیس گرام خودری نمک پچاس گرام دونہ شیعہ کو پیس کر رکھ لیں اور فل بڑے سائز کے کیپسول بھر لیں ایک کیپسول صبح ایک دوپہر اور ایک شام کو مکعی کے بال کے ساتھ کھانا ہے مکعی کے بالوں کا پانی بنانے کا طریقہ یہ ہے دس ادد مکعی کی چھلی جسے بھٹا بھی کہتے ہیں وہ لے لیں اور ان کو دو کلو پانی میں ڈال کر اُبال لیں جب پانی ایک کلو رہ جائے اس پانی کو چھان کر بوتل میں بھر لیں آدھا کب پانی اور ایک کیپسول لینا ہے یہ پانی تین دن صبح دوپہر شام پینا ہے اور تین دن میں ختم کرنا ہے کیپسول بھی صرف تین کھانے ہیں اسی طرح ایک ہفتے کے بعد پھر تین کیپسول اور ایک بوتل پانی استعمال کرنی ہے چار ہفتے تک استعمال کرنا ہے بارہ کیپسول اور چار بوتل پانی اگر ہائی بلٹ پریشر کا مریض ہو اس کو صرف سنگدانہ مرگ اکیلا دینا ہے اس میں نمک استعمال نہیں کرنا اگر مکعی کا موسم نہ ہو تو یہ نسخہ چائے کے ساتھ استعمال کریں چائے میں چینی کم ڈالنی ہے یعنی جتنی آپ استعمال کرتے ہیں اس کا تیسرا حصہ استعمال کریں چائے میں ہلکا سا نمک بھی ڈال کر استعمال کریں انشاءاللہ پتھری ریت بن کر نکل جائے گی اس کے لئے جو پرہیز ہے دوائی کے تین دن جب پانی اور کیپسول استعمال کرنا ہے چینی کا استعمال کام کریں بکیہ دن ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں اللہ آپ سب کو شفاہ دے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں اور ساتھ ہمارے چینل اون لائی ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ